بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے سپیشل رب بڑی کھیر کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بزار سے بھی کئی گناہ بہتر گھر میں تیار ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے سکپ نہیں کیجئے گا اگر میرے چینل پر نی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کرنا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو جل سے جلدہ تک پہنچ سکتے تو چلے آئیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ وان کپ رائس ہے تو میں نے ان کو بگو کر اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا تو یہ والا کپ میں نے لیا ہے تو میں نے اس کو بگو کر اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا چلے آئیں آپ اس کو پیستے ہیں چلے جی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتی ہیں کڑائی میں نے دو لیٹر دودھ شامل کیا ہے اس میں میں نے کوئی پانی ایڈنی کیا اب اس کو بوائل آنے دے بوائل آتا ہے تو پھر اس میں پیسے بچاور ڈالتے ہیں دوسرے چولے پہ میں اس کی ربڑی ریڈی کرنے لگی ہوں ساتھ ہی میں نے پین میں دودھ رکھ دیا بول ہونے کے لیے تو ساتھ میں اس کی ربڑی بھی تیار کالوں دودھ پکنا شروع ہو گیا اب اس میں بلینٹ کی ہوئے رائس ڈالتے ہیں رائس آپ کے پیسے ہوئے ہونے چاہیے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ دیکھیں اب آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ چمچ نہیں چھوڑنا آپ نے چمچ کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے اب میں فلیم کو بند کرنے لگی ہوں اب میں اس میں خویاڑ کرنے لگی ہوں اب آپ نے اس کو بند کر کے خویاڑ کرنا ہے چلیں میں اب اس میں خویاڑ کرنے لگی ہوں دیکھیں کتنے اچھے سے تھک ہو گئی ہے تو اب اس میں خویاڑ کر دیں فلیم بند کر کے میں نے خویاڑ کیا ہے اب آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور اوپر سے کور کر دینا ہے تاکہ اسی بھاپ میں یہ ہمارا کھویا میلٹ ہو جائے اب آپ نے فلیم ابھی آن نہیں کرنی اب اس کو اوپر سے کور کر دیں بہت اچھے سے کھویا میلٹ ہو چکا ہے دیکھیں فریش کھویا تھا اور اتنے اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اور اتنے ہی یمی ہماری کھیر ریڈی ہو رہی ہے اب اس میں اپنے شوگر ایڈ کرنی ہے شوگر آپ اپنے ہLast سے ایڈ کیے گا اتنے دوست میں 1 کپ شوگر چاہیے 1 کپ اس میں اپنےποιہ ambiguity ا ask کرنی ہے تو میں اپنے ہagner سے ایڈ کروں گی میری فیملی اتنی شوگر پسند نہیں کرتی کیونکہ کھویا بھی میٹھا ہے تو ربڑی میں بھی میٹھا جائے گا تو میں اس میں اپنی ساپ سے شوگر ایڈ کی اپنے ون کا پیٹ کرنی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لے اور فلم کو آن کر دیں جو شوگر پانی چھوڑے وہ بھی خوشک کر لیتے ہیں دیکھیں ساتھ سے آٹھ منٹ میں نے اس کو پکایا اور اتنے اچھے سے یہ ریڈی ہو گئی ہے بلکل ریڈی ہے اب میں فلم کو بند کرنے لگی ہوں تو اب ربڑی کی طرف آتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے دیں اب ربڑی کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں دودھ ہمارا پاک رہا ہے اب میں اس میں بھی حسب زائکا چینی ایڈ کروں گی دیکھیں دودھ اتنا پاک چکا ہے اس نے کلر بھی چینج کر لیا ہے اب دودھ کو ہم اور پکاتے ہیں گاڑا کرتے ہیں اب دودھ کو ہم دودھ گاڑا ہو رہا ہے اب میں اس میں کوکونٹ فلور اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں تو ٹیبل سپون اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا یہ کوکونٹ فلور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون اب اس میں کھویا شامل کر دیں کھویا کو اچھے سے ملٹ کر لیں اس ربڑی میں میں نے 1 کپ کھویا ایڈ کیا ہے اس میں سارا فلیور اس میں اس کا جائے گا اب اس میں ٹو ٹیبل سپون یہ بہدام کا پارڈر ایڈ کرنے لگی ہوں میں ان کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اب میں نے ٹو ٹیبل سپون بہدام کا پارڈر ایڈ کیا اس میں اب اس کو گاڑا ہونے دیتے ہیں جب آپ ایسی ربڑی خیر ریڈی کرو گے تو سب آپ سے ریسپی پوچھیں گے آپ نے کیا اس میں ڈالا ہے میں نے اس میں اتنا کچھ ہیڈ کر دیا ہے کہ آپ کا دل بار بار چاہے گا اسی کھیر کھانے کو سچ میں یقین مانیے اتنی موزے کی یہ کھیر ریڈی ہوگی نا اب اس کو تھوڑا اور ٹھک کرتے ہیں تو پھر فلیم کو باند کرتے ہیں یہ بلکل ہماری ریڈی ہے ہماری ریڈی ہے یہ ہماری ریڈی ہے تو اب اس کو باند کرنے لگی ہوں یہ تھنڈا کر کے تو میں آپ کو فائنل ہوگی اس کی دونوں کی دکھاتے ہوں یہ تھنڈا ہو کے اور بھی گاڑی ہو جائے گی ریڈی کھیر کو آپ ڈیش میں نکالتے ہیں سیٹو ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ریڈی ڈالتے ہیں آپ کے سامنے وہ بھی سیٹو اور اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو بھی تھنڈا کرتے ہیں یہ دیکھیں ربڑی بھی بھاری تھنڈی ہو چکی ہے اور اتنا زبردست اس کا سکین سا کلر ہے تو اب یہ اوپر ڈال دیں اتنی مزے کہ ہماری ربڑی خیر ریڈی ہو چکی ہے سایڈوں سے ڈیکوریٹ کر دیں بادام کے پاورڈر جو بھی آپ کے پاس ہو جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پساند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں صرف اس میں بادام ہی ایڈ کی ہیں کوئی پستا کوئی کچھ میں ایڈ نہیں کیا چیک کریں اتنی مزے کہ ہماری ربڑی خیر ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں چیک کریں اوپر ربڑی اور ساتھ میں خیر دیکھیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پساند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا پٹنٹ ضرور پریس کرنا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جل سے جلد آپ تک بہن سکے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ